سلام علیکم جی امید کرتا ہوں تمہارے دوست خیریت سے ہوں بھی سب سے پہلے نئے آنے والے ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک نہیں کیا تو وہ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ جو ہے نئے آنے والی ویڈیو سے مستفید ہوتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک کے موضوع ہے کوٹو دو میں منشیات فروشی کا دھندہ جو ہے وہ عروج پر ہے مختلف چوکوں پر چراہوں پر جو ہے منشیات فروشی کا دھندہ کیا جا رہا ہے اور انتظامیاں جو ہے وہ بلکل خاموش تماشائی کا گردارتہ کر رہی ہے ابھی تک کوئی خاطر کا دیکھنے میں نہیں آرہے پچھلے دن ہم نے ایک ایشو کو ہائلائٹ کیا کہ کیپو کے نزدیک ایک بستی لال بیگی کے اندر جو ہے مختلف گھر ہیں جو سرعام سوشل میڈیا پر تصویر ان کی ہم لوگوں نے وائرل بھی کی اور وہ فریش تصویر ہیں انتظامیاں نے کچھ طرح سے دعوے بھی کیے کہ جناب یہ پرانی تصویر ہیں اور ہمیں ملی ہوئی تھی اور جناب اگر ملی ہوئی تھی تو آپ لوگوں کی کاروائی جو ہے ابھی دھکیو نہ ہو سکی اور یہ اگر کوئی پچھلی تصویر ہیں تو ہمیں کوئی اس کا جو ہے نا متبادر لاکے دے دیں آپ ہمیں دکھا دیں کہ یہ پرانی تصویر ہیں ہم لوگوں نے فریش تصویر جاری کریں ابھی بھی منشیات فروشی کا دھندہ کوٹو دو میں مختلف چوکو پر چورا ہو پر اروج پر ہے اچھا تو اس کے اندر تو سب سے پہلے گفلت ہے انتظامیاں کی گفلت ہے ویڈیوز منظر عام پر ہیں ابھی آپ کو ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں محلے دارے کو تکلیب دے ہوئے ہم خایا تکلیب دے ہوئے خایا سنگا کھائی نہیں ہوں ہمیں دوارے ہمیں دوارے کو پرسنل رکراسٹ نہیں رہی کہ شاید سوہاڈی بن جاتو سارے پورے محلے کو تکلیب دے ہوئے ملتہ سے پہلے پورے محلے کی مجید بھی چینلی پرکویسٹ کیتی ہے مجید تاک ایک پرکویسٹ کیتی ہے اور اس کے اندر جو پولیس کی بشت بنائی ہے جب تک وہ کردار اندر رہی گا تو کبھی بھی جو ہے منشیات فروشی ختم نہیں ہو سکتی نئی آنے والی نوجوان مسئل کا مستقبل دباہ ہو رہا ہے اور چارس آئیس اور اپورڈر بھرتے ہوئے کڑیاں بناتے ہوئے لوگوں کو آپ لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مرد و خواتین اکٹھے بیٹھ کر یہ پڑیاں تیار کر رہے ہیں اور وہ پھر اپنے چند روپے ٹکوں کی خاطر جو ہے نوجوان نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا اور انتظامیاں خاموش تماشائی کا پلدار دا کر دیئے ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی جاتے ہیں جناب سب اوکے کی ریپورٹ دے دی جاتی ہے ابھی تک نہ کوئی خاطر کا کاروائی کی جا سکی نہ کچھ کیا جا سکا ہمارے تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے بعد انتظامیاں کیا ایکشن لیتی ہے جا کہ جناب وہاں پر فوٹو سیشن کر کے وہاں سے واپس آ جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب یہاں سے ہم نشے کا خاتمہ کر دیں گے یا خواتین یا تو مخولے چھوڑ دیں گے یا تو یہ لوگ مرد و خواتین جو نشہ بیچنے والے ہیں علاقہ سے فرار ہو جائیں گے اور دربدر ہو جائیں گے یا یہ نشہ بیچنا چھوڑ دیں گے تو جناب آج بھی وہاں پر وہ نشہ منشیات اسی طرح بیچی جا رہی ہے اور صرف وہیں پر نہیں کوٹو دکندر مختلف چوکوں پر چوراہوں پر کیا انتظامیاں کو نہیں پتا کیا پولیس کو نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے ہمارا کام نشاندہ ہی کرنا ہے ہم لوگ نشاندہ ہی کر کر کے تھاگئے ہیں کیا ایکشن لیا جاتا ہے کہیں پہ کچھ بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا پولیس جب تک ان لوگوں کی پشکنہ ہی نہیں چھوڑے گی جب تک ایک معاملات ایسے چلتے رہیں گے ایک رضاکار آپ کا جو ہے وہ ہم آپ کو اس کی بچیز بھی دکھاتے ہیں اس نے ان لوگوں کے ساتھ فیملی ٹینز بنا کر ان سے شادی تک کی ہوئی ہے شرع نکاح تک کیا ہوئی ہے اور جو ہے وہ تھانے کی ساری مخبری جناب جب بھی ریٹ ہونے لگتی ہے پندرہ سے پیسمنٹ پہلے وہاں پہ دے دیتا ہے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک یہاں سے منتلیاں تھانے پہنچتی رہیں گی تو کیسے پولیس ایکشن لے گی ہماری اعلی حکام سے پرزور مطالبہ ہے اپیل ہے کہ جناب اس کے اوپر شدید کریک ڈاؤن کیا جائے نوجوان نسل جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تصویر وائرل ہے لیکن ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو ہمارا انتظامی سے بھربور مطالبہ ہے کہ وہ اس کے خلاف سخت سخت کریک ڈاؤن کریں مکمل سرچ اپریشن کر کے علاقے کو کلیر قرار دیں تاکہ جو ہے یہ علاقہ آمن کا گہبارہ بن سکے پور سکون ماحول اور رہنے کے قابل ہو شکریہ جائے